آپ کل سے سٹارٹ ہونے والی ہے پاکستان ورسی سریلنکا کی سیریز ٹیسٹ سیریز دو میچز یہ ٹیسٹ سیریز ہے پہلا میچ گال میں کھلا جائے گا پاکستانی ٹیم گال میں پہنچ چکی اور اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کل کا جو میچ سٹارٹ ہوگا اور جو بات دیکھنے لائک ہے وہ جو ہے کہ یہ دونوں میچز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے یا سریلنکا کے لیے کسی بھی ٹیم کے پوائنٹ آف یو سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ سائیکل کے جوزہ جس کا فائنل دوہزار پچیس میں لارز میں کھلا جائے گا اس کا پہلا پہلا میچ کھلیں گی اس سائیکل کا دونوں ہی ٹیمز جو جیتے گا اس کو پوائنٹس بھی لیں گے اور پھر اس طرح کرتے کرتے پھر آگے جب مطلب کہ سیریز چلتی جائیں گے ٹیمز کی تو پھر مطلب کہ ہر ایک ٹیم چاہتی ہے کہ وہ ٹیسٹ میچز اپنے شروعات میں جیتے تاکہ بعد میں اسے مسئلہ نہ ہو تو یہ دونوں ٹ پارش ہو جاتی ہے تو پھر وہ ٹیسٹ میچ ہے تھوڑا مزے نہ وہ پھیکا سا پڑ جاتا ہے لیکن ہر بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کے بارے میں کال جب میچ سٹارٹ ہوگا تو پاکستان کے لیے تو بیچ جیسے میں نے بھی بات کی کہ بہت سے زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ ورلڈ ٹیسٹیم سائیکل کا پہلی سیریز ہے پاکستان کے لیے سرلنگا کے لیے بھی پہلی ہے لیکن پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے پہلی ہے تو وہاں پر دو میچ اس کے چیس سریز ہے پہلا میچ گال میں ہوگا پاکستانی ٹیم گال میں پہنچ چکی ہے اور اگر ٹیم کی بات کی جائے تو کافی کنسسٹنٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی ہے اگر بیٹنگ رین کی آپ بات کریں گے تو وہاں پر آپ کو امام الحق دیکھنے کو ملیں گے اوپننگ کرتے ہوئے شان مسود شامل ہیں شویر نہیں پتا کہ شان مسود اوپننگ کریں گے جنس جگہ پر پین کو بھیجا جائے گا بیسے تو اوپننگ انہوں نے کافی میچز میں کی ہے ورلڈ کپ میں بھی اوپننگ کی تھی لیکن امام الحق ہیں کافی زیادہ اچھے بیٹرین لیفٹ ہینڈیڈ بیٹرین اس کے بعد اگر بات کی جائے سب سے بڑی جو مین بات ہوگی وہ بابر آزم ہوں گے اس کے بعد اگر بات یہاں ایک اور بات جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں انیلسز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اب تک پاکستان اور سرلنکا کی جو ٹیسٹ میچز ہو چکے ہیں ان کی تعداد ففٹی سیون ایس تاون میچز ہو چکے ہیں ان میں سے اکیس میچ پاکستان نے جیتے ہیں اور سترہ میچ جو ہیں وہ سرلنکا نے جیتے ہیں باقی کی جو میچز ہیں انیس وہ سارے ڈراؤ ہوئے ہیں تو آپ دیکھنے یہ پڑے گا کہ یہ جو دو میچز ہیں یہ کیا پاکستان جیت کے اپنا ہیڈ ٹو ہیڈ میں اپنے آپ کو آگے رکھ پائے گا یا وہ میچز جیت کے سرلنکا جیت کے تھوڑا سا اور پاکستان کے مطلب کے برابر کر جائے گا لیکن ہی بات کرتے ہیں کہ اس میچ کے بارے میں وہاں پر اگر بالنگ کی بات کی جائے تو بالنگ میں بھی آپ کو شاہینہ فرید نظر آئیں گے نسیم شاہ نظر آئیں گے اور سب سے بڑی بات کہ حسن علی جو کہ کم بیک کر رہے ہیں اگر ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کیا کر کے دکھائیں گے یا پھر وہی ایک مردبہ وہ ڈرسنگ روم میں ہی بیٹھے جائیں گے لیکن حسن علی کو موقع دیا گیا تھا یہ جو بھی وہ اسے کہتے ہیں کہ ایک پیکٹیس میچ ہوا تھا پاکستان اور سرلنکا کا اس ٹیس سے پہلے اسی ویک میں ہوا ہے تو وہاں پر حسن علی نے کافی ذاچی پرفارمس کی دی کافی ویک میں کتنا زیادہ بہتری لائیں گے اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے جس پر سب کی نظریں کہ وہ یہ کہ پاکستان کے لیے ویکٹ کیپنگ کون کرے گا وہاں پر سرفراز بھی شامل ہے وہاں پر ریزوان بھی شامل ہے سب سے بڑی بات جی ہوگی کہ کون کھلے گا ریزوان کھلے گا یا سرفراز کھلیں گی یا ایک میچ ریزوان یا ایک میچ سرفراز کھلیں گی اگر بل فرز پہلے میچ میں سرفراز کھل جاتے ہیں یا ریزوان کھل جاتے ہیں دونوں میں سے کوئ کیٹ کیپنگ کے دوران بھی کیپنگ میں بھی کوئی مسٹیک نہیں کرتا بیٹنگ بھی جب بھی اس پر موقع ملتا ہے تو بیٹنگ میں بھی وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو کیا پھر دوسرے میچ میں اس کو نکال کے دوسرے کو رکھا جائے گا یا پھر اسی کو کھلائیے گا تو یہ بھی بڑی بات ہوگی تو سب سے بڑی بات کے پہلے میچ میں جو کہ کل سے سٹارٹ ہوگا اس میں کس کو موقع دیجے گا سرفراز کو جی ریزوان کھلیں گے جس کو پہلے میچ میں موقع ملا اگر وہ پرفارم اچھی دے گا تو وہ دوسرے میچ میں بھی کھیلے گا جائے تو میں مذہب کے اتھنٹی سٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں میں سے کھیلے گا کون کیونکہ دونوں ہی مذہب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کے پوائنٹ آف وی سے دیکھیں گے تو دونوں ہی کافی زیادہ اچھے بیٹر ہیں الفکٹ کی پر پی تو ہر دونوں ہی اچھے ہیں لیکن ہر یہ بھی ایک بڑی بات ہوگی کہ پاکستان مذہب کے منجمنٹ کے لیے ان کے لیے ہیڈک ہوگی کہ کس کو کھلایا جائے اور کس کو ڈرسنگ روم میں یا باہر بینچ پر بٹھایا جائے ایک تو بات یہ ہوگی وہاں پر جو نئے کھلاڑی ہیں جو اگر شامل کیا گیا جس میں ہم محمد حریرہ شامل ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعود شکیل ہر پرانے کھلاڑی ہیں نمحان علی بھی پرانے کھلاڑی ہیں لیکن جو محمد حریرہ ہیں جن کو مذہب کے بھی نینہ ان کا سٹارٹ ہوگا ڈیمپی ہوگا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کو موقع ملتا ہے اس جو دو میچز کی سریز ہے تو وہ کس طرح کا پرفارم کر دیں اس کے بعد ایک اور بڑی صاحب سے بات کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابر آزم لائٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیبی بابر آزم ہے عبداللہ شویک ان کی کورڈ ڈائف دیکھنے کا بھی اپنی مزہ آتا ہے وہ ان میں بابر کی جلک نظر آتی ہے ان کے اوپر بھی نظریں نہیں ہوں گی کہ وہ کس طرح کا پرفارم کر دیں کیونکہ وہ آئی ویس مرضبہ پی ایس ایل میں تو بہت اچھا پرفارم کیا تھا لیکن اس کے بعد ان کی کس طرح سے کوئی خاص پرفارم کافع نہیں ہے جنب بھی ان کو موقع ملے پی ایس ایل کے بعد پاکستان کی جتنے بھی سیریز ہوئی ہیں جہاں جہاں پر بھی ان کو موقع ملے تو اس طرح کی کوئی پرفارم اس نہیں ہے ان کی طرح سے جس طرح کے پی ایس ایل میں اسی دو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر ان کو ان دو کیسے پربی شرز ہوگی کہ وہاں پر ان کو موقع ملتا ہے تو یہ کس طرح پرفارم دیتے ہیں تو یہ بھی ان کے اوپر کافی زیادہ مغزب کے پریشر بھی رہا ہو پری بیٹس مین بھی ہیں اور رائٹ آم میڈیم فاسٹ بولر بھی ہیں تو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب ان کو موقع ملتا ہے اگر تو وہ کس طرح کی پرفارمس جدن لیکن پاکستان کے پاس جو مین بولنگ اٹیک ہوگا وہ شاہین افرید نہیں ہوں گے ان کے ساتھ اگر بات کیجئے تو وہاں پر نسیم شاہ ہوں گے اور اگر حسن علی کو موقع ملتا ہے اور تین فاسٹ بولر کے ساتھ زالجین تو پھر وہاں پر حسن علی بھی شامل ہوں گے اس کے بعد سپنرز کی بات کیجئے تو وہاں پر نواز شامل ہوں گے تو نواز کے اوپر بھی کافی زیادہ بارزی مداری آئید ہوگی آل رونڈ پر فارمس ان سے چیلی ہوگی پاکستان کو بیٹنگ میں بھی بولنگ میں کیونکہ جو ٹیسٹ ہے وہ ایک ایسا فارمیٹ ہے کہ جہاں پر صرف بولنگ اگر آپ بولنگ کرتے تو صرف آپ کی بولنگ کی ضرورت نہیں ہوتی بہت اوقات آپ کی بیٹنگ کی سکلز کو بھی وہ مدب کے پرکھنا پڑتا ہے بہت ایسی سیچوشن بن جاتی ہے کہ آپ کو میچ ڈراؤ کروانا پڑ جاتا ہے بہت اوقات آپ کو روکنا پڑ جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ مدب کسی مداری جو ہے وہ نواز پہ بھی آئید رہے گی اور وہاں سے لے کر مدب کے فارس ٹیسٹ میچ ایک ایسا میچ ہوتا ہے کہ جہاں پر بیٹنگ کے پوائنٹ آگے اسے آپ دیکھیں گے تو پہلے سے لے بیٹنگ کم از کم اتنی آنی چاہیے کہ وہ بال کو ڈیفینڈ کر سکیں آرام سے تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ یہ میچ کون جتنے والا ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ شائر سائیکل کے دونوں ہی ٹیمز کے پہلا پہلا میچ ہوگا ٹیسٹ کا ہوپس ہو کہ پاکستان یہ ٹیسٹ سیریز جیتے آپ اپنی پریڈیکشنز کمیٹ سیکشن میں لازمی دے سکتے ہیں ویڈیو شلے کی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے نیکس لوگ میں اللہ حافظ